مصر میں ایک شیر آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں کہ میرے خالق میرے مولا عطا کر زندگی ان کو میرے خالق میرے مولا عطا کر زندگی ان کو میرے عالم کے جنم دن پر مبارک بات دیتا ہوں آج ہمارے میتر خان پکڑے عالم جی کا جنم دن ہے اور اس جنم دن کے موقع کو خاص بنانے کے لیے خان پکڑے عالم صاحب نے جائے مہاراہیت بیدہ شرم کا ادھگھٹن کیا ہے یہاں پر جو کی کیول پرسوں کے لیے ہوگا اور یہاں پر رہنے کھانے نہانے دونے کی پوری بیوستپ بیردوں کے لیے ہوگی اور یہ جگہ ہے دیوان سا آسیانہ ہوتل کے پاس جہد اسکول کے باجیو میں یہاں اوپننگ کیا گیا ہے ان کے جنم دن پر جو آل انہوں نے ایک پنے کا کام کیا ہے بڑھے لوگوں کے لیے جو فیڑی میں کھانا پینا رہنے کی بیوستہ کیا ہے میں ان کو اس کے بارے میں ابھی کچھ زیادہ کہنا نہیں چاہیے چھوٹے موگلی بات ہوگی فکر عالم بھائی ہمیشہ سماتھ سہوا کے لیے سماتھت رہے ہیں اور پتھرکارتا کے لیے تو نردیگ بیباک نیڈر پتھرکارتا کرتے ہیں موسیقی 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 چینا گrav بے بھائیٰ چیز رو کے لئے ٹو coherence ہے ٹو ب ہر وہ کیا گا یہ ہمارے رہا آنے ہٹھو سے نیک لاؤ الو хоч nے نے kleed نیک ہمارے ہیں ہمارے ہی پورا ہمارے 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 یا ہمارے عالمین آج یہاں پر جو گھٹن ہوا ہے مہراشت ادیہ اسرم ادیہ اسرم کا میں اس کے جو مکھ لوگ ہیں فقر عالم خان صاحب اور غلام انساری صاحب میں انہیں دل کی گہرائیوں سے مبارک بات دیتا ہوں فقر عالم تو خیر بہت بڑی چیز ہیں ان کے بارے میں کہنا چھوٹی مو بڑی بات ہوگی اللہ اللہ تعالی نے اور کامیابی عطا فرمائے کسے شاعر نے خوب کہا ہے کہ خدمت خلق کیلئے پیدا کیا انسان کو ورنہ دنیا میں کچھ کم نہ تھے کر رو بر تو اللہ تعالی نے ہم سب کو پیدا کیا ہے انسان کی خدمت کرنے کے لئے اور یہ جذبہ جادہ سے جادہ فقر عالم صاحب کے اندر ہے میں آپ کے چینل کے مادیم سے آپ کو بتاتا چلوں بیونڈی شہر کے جو لوگ ہیں انہیں بھی بتاتا چلوں کہ بیونڈی شہر میں اور دیش میں جو راجنیتی چل رہی ہے لوگوں کو توڑنے کی یا جوڑنے کی جوڑنے کی تو بہت کم ہے توڑنے کی زیادہ ہے ایسے میں حالکہ یہ کلی ہو گئے اور اگر اردو میں بات کریں تو چودہ صدی کے بعد ہے اس دور میں کوئی کسی کا نہیں ہے پھر بھی آج میرے تمام دوست یہاں موجود ہیں عبدالعزید اشرفی صاحب موجود ہے انوار گاہور صاحب موجود ہے گلدار گورک پوری صاحب یہاں موجود ہیں میرے دونے بیٹے ابو در بالا اور ابو تابش خان موجود ہیں مولانا موجود ہیں سیفن پتھان جی کے بہت محنت ہے اس کام کو کرنے میں اور ساتھی ان کے جوڑی میں جوڑیدار حضیفہ موجود ہیں یہ سارے لوگیاں موجود ہیں اور آج دوستوں کے دریے میرا جنم دن منائے گیا ہے اور خاص بات یہ ہے بیونڈی شہر میں اگر اردو کی بات کرتی یتیم خانہ مراتی میں اگر بات کرے تو بے گھر نیوارا کینڈر یا اگر ہندی میں بات کرے تو آشرم سب کا مطلب وہی ہے آج میں نے یہ میرے ساتھ میں غلام رسول انساری صاحب ہیں ہم دو لوگ کے اس میں محنت ہے میں اپنی طرف سے سبی لوگوں کو شبکام نائے دیتا ہوں اور بیونڈی شہر میں اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا انسان راستے پر پڑا ہے تو آپ یہاں تک پہنچا سکتے ہیں یا اگر آپ کو لانے لے جانے میں کوئی دکت ہے تو اس کے لئے میرے پاس گاڑی بھی ہے ہمارے آشرم کی آپ بتائیے ہم وہاں سے اس کو اٹھا لیں گے اور یہاں اوپر والے کا نام لے کر اس کو ہم کھانا رہنا نہانا دونا سب فری میں دیں گے پہلے میں یہ بتا دوں کہ میں ایک زمانے سے جانتا ہوں وہ سماجی دینی عدبی شکافتی کاموں سے جورے ہوئے ہیں اور ایک بہترین پترکار بھی ہیں اپنی پترکاری کے ذریعے صحافت کے ذریعے بھیونڈی ہی نہیں بلکہ پورے مہاراٹرہ میں اپنی سناخت رکھتے ہیں پہچانے جاتے ہیں میں فکر عالم صاحب کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ فکر عالم صاحب کا حوصلہ ہمیشہ یوں رہا ہے کہ مسائل جھیل لیتی ہے مگر شکوہ نہیں کرتی مسائل جھیل لیتی ہے مگر شکوہ نہیں کرتی میری گربت درے فیراؤن پر سجدہ نہیں کرتی اور کبھی تو ٹوٹ جائیں گے بھرم کاغذ کے پھولوں کے ریاکاری صداقت کو کبھی پسپا نہیں کرتی اور سبھی حباب رشتہ توڑ بیٹھے تنگ دستی میں تمہاری یاد ہے جو کہ مجھے تنہا نہیں کرتی آلی جناب عبدالعزیز اشرفی صاحب اور ہمارے دوست گلدار گورک پوری صاحب دونوں لوگوں نے عالم بھائی کے جنم دن کے حوالے سے شیر سنائے گلدار بھائی اور ہمارے استاد محترم وہ بھی بہت اچھا موضوع لے کر کے جو بھی کہے سنیں ماشاءاللہ بہت بہترین موضوع پر سنائے وہ میں صرف اب کچھ باقی ہی نہیں رہ گیا ہے میں صرف ایک شیر آپ لوگوں کو پیش کر رہا ہوں کہ میرے خالق میرے مولا عطا کر زندگی ان کو میرے خالق میرے مولا عطا کر زندگی ان کو میرے عالم کے جنم دن پر مبارک بات دیتا ہوں ہمارے مولا عطا کر زندگی ان کو موضوع بات دیتا ہوں